دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سمچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بیہار میں بدلہ موسم کا مجاج آنڈھی پانی کی چیتاؤنی ساتھ ہی یلو الڈ جاری پڑھنا سمیت بیہار کے الگ الگ حصوں میں موسم کے کئی رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے پردیس کے دچھین بھاگوں میں آنسک بادل چھانے وہ اتری بھاگوں میں میگ گرجن کے ساتھ ورسا کی گتیویدیا بنی ہوئی ہے موسم بیگن کیندر کے انصار ایک چکرورتی پر سنچرن کا چھیتر دچھین بنگلہ دیس تک بنا ہوا ہے ان کے پردیس کے پردیس کے اتری بھاگوں میں اگلے دو دن تک میگ گرجن بجلی چمکنے کے ساتھ ہی ہلکی ورسا کا پرانمان جاری کیا گیا ہے ساتھ اسی دوران ہوا کی گتی دس سے بیس کلومیٹر پرتی گھنٹا و جھوگے کے ساتھ تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا رہنے کا پرانمان ہے موسمی پردیس کو دیکھتے ہوئے یلو الڈ بھی جاری کیا گیا ہے چناؤ سے پہلے تیجیسیوی کا گیم چینجر پلان سکچک بھرتی جل کرانے کا دیا نردیس اوپ موکی منترے تیجیسیوی آدم نے ریوار کو سکچا منترے با بیبھاگیا دی کاریوں کے ساتھ بیٹھے کی اور سکچا بیبھاگ میں رکت پدو پر سیکر نیوکتی کرنے کو کہا ہے اس کے علاوہ نئے سکچکوں کے نیوکتی جل ہو سکے اس کے لئے بیبھاگیا کاروائی پوری کرنے کا بھی نردیس دیا ہے انہوں نے سرکاروائی دلوے میں بچوں کے لئے بنیادی سویدائی ابلد کرانے اور سوچھتہ کا پورا پربند کرانے کا بھی نیدیس دیا ہے بیٹھاگ میں سکچا منتری ڈاکٹر چندر سکھر بھی موجود تھے آپ کو بتا دی کہ بیہار سرکار نے بیپی ایسی کے مائدام سے نیوکت کیے جانے والے ایک دسملو اٹھتر لاکھ سکچکوں کے نئے لوٹ کے بہتر بہترمان کو انتیم روپ دے دیا ہے اور دو جار چھے سے اب تک نیوکت لگبگ چار لاکھ سکچکوں کی ناراضیگی کے باوجود مائدامیک اور اچھتر مائدامیک ویدالائک لئے پرکریا پہلے سے شروع چکی ہے بیپی ایسی نے اس سال کے آنت میں ہونے والی پریچھاو کے لئے پائٹ کرم پہلے ہی جاری کر دیا ہے راجت کے پراموک چناؤی وادوں میں روجگار سریجن اور اسکولوں میں گنوطہ پورن سکچا کے ساتھ تیجسوی نے سکچا بیباغ پر دھیان کیندرت کیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر سکچک بھرتی سامل ہے جو چناؤوں سے پہلے گیم چینجر ہو سکتا ہے دو جار پانچ کے بعد سے سکچا پورٹفولیو ہمیسہ جدوئی کے پاس رہا ہے اور یا پہلی بار راجت کو ملا ہے پاتنا کے بعد اب گیا میں بھی لگے گا بابا باگی سور کا دیب دربار جادے کے بیہار کے پاتنا میں سردھالو کی بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے بابا دھرندر ساسرے نے یا گھوسنا کیا کہ وہ ایک بار پھر بیہار آئیں گے اور دیب دربار لگائیں گے اس بار ستمر مہینے میں بیہار کے گیا جلے میں آئیں گے اور وہاں دربار لگائیں گے امید ہے کہ وہاں بھی سردھالو کی بھاری بھیڑ امرے گی بابا کے اس گھوسنا کے بعد دیب دربار میں بیٹھے سردھالو میں کوسے جھلکنے لگی ہے دیب دربار کے دوران دھرندر ساسرے نے کہا کہ اگر کسی کو ہندو میں ایکتہ دیکھنی ہو تو وہاں بیہار آ کر دیکھے بیہار کے لوگوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا لیکن بیہار کے لوگ ویسے نہیں ہے بلکہ یہاں بھکتے سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ایسا لگنا کہ بھارت کو ہندو راشت بنانے کی جوالا بیہار میں دھدک رہی ہے انہوں نے کہا کہ بیہار کے پاگلوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کی جورت نہیں ہے ایک دن ایسا سمجھ آئے گا کہ برا بھارت رام میں ہو جائے گا باگستر بابا کی کتھا میں سامل ہونے سے تیجسو نے کیا انکار کہا جہاں جنتہ کا بھلا ہوتا ہے وہی ہم لوگ جاتے ہیں راجت سپریمال لالو پرساد یادو اور تیجسو یادو کی حنومت کتھا میں سامل ہونے کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن خود تیجسو یادو نے اسپشٹ کر دیا کہ وہ باگستر دام مالے بابا دھرندر ساسری کی کتھا سنے نہیں جا رہے ہیں تیجسو نے کہا کہ جہاں جنتہ کا بھلا ہوتا ہے وہی ہم لوگ جاتے ہیں تیجسو یادو نے کہا کہ ہمارے یہ بہت نیومنترن آتا رہتا ہے لیکن جہاں جنتہ کی بھلائی کی بات ہوتی ہے تو وہی ہم جاتے ہیں انہوں نے اسپشٹ کر دیا کہ وہ بابا دھرندر ساسری سے نہیں ملیں گے یوں کہیں کہ بابا کے آمانترن کو تیجسو یادو نے سیوکار نہیں کیا ہے باگستر بابا کی کتھا میں سامل ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے تیجسو نے کہا کہ جہاں جنتہ کا بھلا ہوتا ہے وہاں ہم لوگ وہی جاتے ہیں بیہار میں اب جام سے ملے گی رہت 28 جلوں میں تینات ہوں گے ٹریفک پولیس بحالی بھی ہوگی بیہار کے سبھی جلوں میں ٹریفک ویباستہ کو سچارو بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کرمیوں کو تینات کرنے کے روپ رکھت تیار ہو گئی ہے اس میں سبھی بڑے 23 جلوں میں 165 پولیس کرمی بحال کیے جائیں گے وحیراج کے پانچ جلوں کسن گانج ارول سیگپرا بگہہ اور سیور میں 84 ٹریفک پولیس بحال کیے جائیں گے بتا دے کہ انہیں سبھی جلوں میں تینات ہونے والے پولیس کرمیوں میں ڈی ایس پی سے لے کر سپاہی رینگ تک کے کرمی سامل ہے سبھی 28 جلوں میں ٹریفک تھانے کی کمان ڈی ایس پی رینگ کے بتا دکاری کے پاس ہوگی باقی 28 جلوں میں ٹریفک تھانا کھولنے کی منجوری پہلے ہی دی جا چکی ہے اب ان میں پولیس کرمیوں کو بحال کر ان کا سنچالن سموچت طریقے سے کرنے کی ویباستہ کی جا رہی ہے جولائی سے کام شروع کر دینے کی سمحونا ہے اب 40 پولیس جلوں میں 12 سے 15 ٹریفک تھانے موجود ہیں 28 نئے تھانے کھولنے سے سبھی 40 پولیس جلوں میں ٹریفک تھانا ہو جائیں گے اس کے ساتھ 21,391 سپاہی اور داروگا کی بحال جلد ہونے جا رہی ہے جس میں چینیت کینیڈیٹ میں ہی بڑی سنکھا میں ٹریفک پولیس کے روپ میں چین کیا جائے گا جو بھی کینیڈیٹ ٹریفک میں جانے کی اچھا رکھتے ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں بیہار کے ہر جلے میں آوازیہ موڈل اسکول کھولیں گے راج سرکار جلوں میں موڈل اسکول کو آوازیہ ویتالے کی ترج پر بکست کرے گی اس کے لئے سکچہ بیباگ ویعاپک کاریوجنا منا رہا ہے یا ہی نہیں یا سریشٹ اسکولوں کا سماکیت روپ ہوگا یا 60 لڑکی و 60 لڑکیوں کا چین ہر سال کیا جائے گا جس میں ان کے کھانے پینے رہنے کے ساتھ ساتھ بہتر ادھانان کی بیوستہ بھی کی جائے گی اس کے علاوہ انہیں پڑھن پڑھن کے ساتھ ہی کئی این چیزیں سکھلائے جائے گی سکچہ بیباگ ان اسکول کو دیس کے ٹاپ ویدالے میں سمار کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے آپ کا بتا دے کہ ویدالے پوری طرح گروکل سکچہ پرانالی کی ترج پر ہوگا ہر جلے میں ایک ایک ویدالے کا چین موڈل ویدالے کیلئے کیا جائے گا ان میں جلے کے ایک سب سے بہتر ویدالے کا چین کیا جائے گا اس کی پرکریاں شروع ہو گئی ہے پیچھلے دنوں اپر موکس سچیف دیپک کمار سنگھ نے اس کو لے کر اچھ سریاں بیٹھک بھی کی تھی چینیت ویدالےوں میں آدھاربود سرچنا کی وکاس کی کاریوجنہ بنا کر آگے کا کام ہوگا اب راج میں کہے بھی چوبیس گھنڈے میں بدلے جائیں گے جلے ہوئے ٹانسفرمر بیہار میں بھیسن گرمی میں ٹانسفر جلنے کی لگاتار سکائتیں آ رہی ہے بجلی کمپنی دوارہ جلے ہوئے یا خراف ٹانسفرمر کو چوبیس گھنڈے کے اندر بدلنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ستروں کے نصار سبی بیدود انچلوں میں آدھکچن ابھیانتاؤں کو ٹانسفرمر جلنے کی سکائتوں کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے تتکال بجلی کی اپلپدہ سنیچیت کرانے کی جواب دیوی سوپی گئی ہے سبی بیدود ڈیویجن میں کانیا ابھیانتاؤں کو دیسان ندیس میں جلے ہوئے ٹانسفرمر کو چینیت کرتے ہوئے اسے بدلنے کی کروائی کی جائے گی اس کے لئے بجلی کمپنی نے اتریتر ٹانسفرمر کی بیوستہ پلے سے رکھنے کو کہا ہے جن انچلوں میں اواج سکتا سے ادھک ٹانسفرمر ہے ان سے بھی یہ لیا جا سکتا ہے بیہار میں شروع ہونے جا رہی ہے اگنیویر بھرتی ریلی ان جلوں کے ابھیارتی ہوں گے سامل مجھاپرپور جلے کے چکر میدان ہستیت آرمی بھرتی کینڈر کے تدودھان میں آگامی 68 جن تک مجھاپرپور سمیت 8 جلوں کے لئے اگنیویر بھرتی ریلی ہوگی لیکھت پرچھا پاس کرنے والے ابھیارتیوں کی اس بھرتی ریلی میں ساری ریک دشتہ جاچے جائے گی دوڑ لونگ جمپ ہا جمپ بے میں جگ جگ آدھے کئی طرح کی ساری ریک دشتہ پر چلی جائے گی ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بھرتی ریلی میں مجھاپرپور دربانگا مدوبانی سماستیپور ستہ مڑی سیور پوروی بھا پسچی میں چمپاران کے ابھیارتی سامل ہوں گے وہاں پراتی دن 6,000 ابھیارتیوں کے سامل ہونے کی امید ہے اگنیویر بھرتی ریلی کے لئے جروری سنسادن جھٹنے رنٹ ریک بیریکیڈنگ آدھے کی نرمان کے لئے سترہ مائی کو آرمی ندیسک کی ٹیم کے ساتھ جلہ پرساسن کے عدیقاری کی بیٹھک کریں گے راہول گاندی کے موڈی سرنیم مالے پٹنا کے کیس میں چار جولائی کو ہوگی سنوائی پٹنا ہائی کورڈ نے موڈی سرنیم کو لے کر دیے گئے بیان پر کانگریس نے راہول گاندی کے معاملے میں چار جولائی کو سنوائی کا عدیس دیا ہے تب تک نیچلے عدالت کے عادیس پر روک جارے رہے گی نیائے مورتی سندیب کمار کی اکلپیٹ نے راہول گاندی کی اور سے دائر یہ آرجی پر سنوائی کی ہے اس کے پورو کیس دائر کرنے والے راجہ سبا سانساد سوسیل موڈی کے وکیل ایڈی سنجے نے کورڈ کو بتائی کہ راہول گاندی کے آرجی کی بیرود میں جوابی حلب نامہ دائر کرنا ہے انہوں نے اس کے لئے سمجھ دینی کے مانگ کورڈ سے کی ہے راہول گاندی کے وکیل انسل نے بھی سمجھ دینی کے مانگ کا بیرود نہیں کیا ہے کورڈ نے دونوں پکچوں کی سمجھ دینی سے معاملوں پر اگلی سنوائی کی تاریخ چار جولائی تائی کی ہے تب تک بیپکچی پارڈی کو اپنا جوابی حلب نامہ دائر کرنے کا عادیس دیا گیا ہے انٹر میں ایڈمیسن کے لئے آج جاری ہوگا نوٹیفکیشن بیہار ویدالے پارچھا سمجھ دینی انٹر میں ایڈمیسن کے لئے تیتھ جاری کر دی ہے اگاروی میں ایڈمیسن کے لئے سترہ مائی سے آلائن فیسیلیٹن سسٹم فور اسٹوڈنٹ کے جریعے آویدن کر سکتے ہیں بیہار بورڈ کے ادھاچ آنند کسور نے کہا کہ اوپیسس کے مائدام سے اگاروی میں ایڈمیسن کے لئے سترہ سے چھبیس مائی تک آویدن کر سکتے ہیں بیہار بورڈ سہیت سی بی ایسی آئی سی ایسی اور دیس کے آئین پریچھا بورڈوں کے دس وی پریچھا میں سپل سٹوڈنٹ ایڈمیسن کے لئے آویدن کریں گے وہی ویستیت جانکاری کے لئے سولم مائی کو بیگاپن پرکاسیت کیا جائے گا وہی آپ کو بتا دے کہ انٹر میں نامانکن میٹرک میں پرابت انکوں کے آدھار سینس آرٹس و کومرس اور ووکیشنل کورس ملا کر بائیس لاکھ سانتانوے ہزار تین سو بیس سٹو پر ایڈمیسن ہوگا اس بار پچھلے سال کی تولنا میں تین لاکھ ادھک سٹے ہیں سب سے زیادہ آرٹس میں دس لاکھ سترہ ہزار سٹے اپلپد ہے وہی سائنس میں لون لاکھ اسی ہزار اور کومرس میں دو لاکھ اٹھائیس ہزار سٹے ہیں راج میں دو جار انیس میں چھوٹے ہوئے بیسوئیوک کے لیے ہوگا ایشٹیٹ بیہار میں بیدالائے ایدابوکو کی نیوکتی کے لیے بیہار لوگ سوا آیوک دوار پرچھا کی تیت جاری کے جانے کی توراند بعد سکچہ بیباغ ایشٹیٹ کرائے گا راج میں دو جار انیس کے بعد ایشٹیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے بڑی سینکیا میں ہوا اس کا انتجار کر رہے ہیں سکچہ بیباغ کے اپر موکی سچیو دیپک کمار سنگھ نے بتایا کہ ایشٹیٹ کرانے کے بعد ویکنسی جاری کر سکچکو کے نیوجن کے اگلی پرکریاں شروع کر دی جائے گی وہیں اپر موکی سچیو نے کہا کہ جنہیں بیسوئیوکی ایشٹیٹ پرچھا 2019 میں نہیں کرائے گئی ہے ان بیسوئیوکی پادرتہ پرچھا کرائے جائے گی معلوم کہ انگری جی کو چھوڑ کر کسی بھی بھاسا اور کلا بیسوئیو کی ایشٹیٹ پرچھا نہیں ہوئی تھی امید کی جاری کہ اتحاس بھوگول راجنیتی ساستر بھوگول گرہ بیگیان منو بیگیان درسن ساستر اور باسا بیسوئیو آدھی میں ایشٹیٹ کرائے جائے گی اس کے ساتھ اپر موکی سچیو نے بتایا کہ بیسوئیوکی سکچکو کی نیوجتے کیلئے بھی ٹیٹ کرانے پر بھی بیچار کیا جا رہا ہے اس کی پرکریہ تائی ہونا بھی باقی ہے ککچھا چھو سے آٹھ میں رکھتیاں نہیں ہے اسی لئے اس کی ادھیجنا بی پی ایسی کو نہیں بھیجی گئی ہے معلوموں کی ککچھا چھو سے آٹھ کے رکھتیوں کو پرموشن کے جریعے بھرا جانا ہے بیہار پولیس میں پچھتر ہزار پانسو تیالیس پدوں پر ہوگی بہالی چودہ سو بیراسے رکھتیوں کے لئے روشٹر کلیرینس اسی ماں بیہار پولیس میں نو سرجیت پچھتر ہزار پانسو تیالیس پدوں میں سے بارہ سو اٹھاسی داروگا اور ایک سو چورانوے ایسی کے پدوں پر بہالی کو لے کر روشٹر کلیرینس کی پرکریہ اسی ماں پوری ہو جانے کی امید ہے گریب بواگ سے ہری جنڈی ملتے ہی بہالی کا بھیگاپن نکالنے کے لئے اسے بیہار پولیس اوار سیوہ آیوک کو بھیج دیا جائے گا پولیس مخیالہ کے مطابق سیدھی نیوکتی سے بھارے جانے والے پدوں میں سے سروادیک 35,774 پد سپاہی ایوام سمکچ کے ہیں اس کے ساتھ ایسی ایوام سمکچ کے 23,633 وچالک سپاہی کے 8,937 ڈی ایس پی کے 6 پد پر سیدھی نیوکتی ہونی ہے اس کے لئے سامدھت چین آیوکو کو انو سانسائے آدھے بھیجنے کی پرکریا چل رہی ہے سوبے کی بڑھتی جانسنگیا اور ڈائل 112 کی آوے سکتاو کو دیکھتے ہوئے گریہ بیواغ نے بیہار پولیس کے لئے 75,543 پدوں کا سریجن کیا ہے ان میں سے 8,336 پد سیدھی نیوکتی سے بھرے جانے ہے جبکہ 7,183 آئین پدوں پر پرتی نیوکتی کی مادم سے تیناتی ہوگی ساتھ آپ کو بتا دی کہ بیہار پولیس موکھالے دوارہ 97,391 سیپائی کی نیوکتی کی لئے نکالے جانے والے بیگاپن کو لے کر کیندرے چین پرسد میں منتھن چل رہا ہے بیہار میں چاندی ہوئی 3500 روپے سستی جویلری باجار میں چاندے کی قیماتوں میں بڑی گرہوار درج کی گئی ہے اسے لوگوں کو بڑی رہت ملی ہے آٹھ دنوں میں پٹنا 3500 روپے پرتے کلو کی گرہوٹ درج کی گئی ہے اس کے کرن چاندے 76000 کے اسطر پر پہنچ گئی ہے سکھرووار کو چاندے 76000 روپے پرتے کلو بکا ہے سنیوار کو چاندے کی قیمات میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے جویلرز کی مانے تو آنے والے دنوں میں چاندی کے بہاں میں اور گرہوٹ آ سکتی ہے ویڈنگ سیجن میں چاندی کے بہاں میں گرہوٹ آنے سے چاندی کے گھنوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے بہار میں بھومی بیواد نیپٹارے کے لئے اب آلائن آویدن کر سکیں گے بہار بھومی بیواد نیرکران ایکٹ کے تحت اب آلائن واد دائر کیا جا سکتا ہے اس کے لئے بھومی سدھار اوپ سمہارتہ کے نیالے میں اوپ ستھت ہونا جروری نہیں ہے ساتھ واد میں آئے نینہ کو آلائن دیکھا بھی جا سکتا ہے اس ایکٹ کے تحت رہیت جمین سے سماند چھوٹے موٹے جھگڑے سلجانے کے لئے ٹائٹل نیدھاریت کرنے کا دکار بھومی سدھار اوپ سمہارتہ کو دیا گیا ہے اس میں بھی پہلے آویتن کرنے والوں کو ماملہ پہلے ہی نسب آدیت کیا جائے گا راجہ سو امام بھومی سدھار منتر آلوک مہتا نے اس کی ویدیوت شروعات کی ہے نئی ویباستہ سے رہیت کو سویدہ ہوگی اب انہیں ناح دفتر کا چکر نہیں لگانا ہوگا بیہار بھومی بھومی سدھار اوپ سمہارتہ کو ادھکریت ماملوں سے سماند وادو کی سنوائی پرارم کرنے داد پورو ماملوں میں پارت آدوسے کے کارانوان کرنے دیس دیا گیا ہے